السلام علیکم ناظرین میں آپ تمام انہوں کا اپنے اس چینل پر خوش آمدید اور خیر مقدم کرتا ہوں آج کی سبق میں آپ کو سورہ اخلاص، سورہ لحب اور سورہ فتح پڑھنا سکھاؤں گا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف مد کتنے ہیں اور مد کا لوگوی معنی کیا ہے اور مد کی کتنی قسمیں ہیں تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پور پڑھیں گی اس کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کل کلا کے بارے میں اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک میں دسکرپشن میں دے دیا ہے اگلی سورہ شروع کرتے ہیں تبت یداء بی لهبی وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لهب سیصلی نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد تبت یداء بی لهبی وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لهب سیصلی نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد اگلی سورہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأیتا الناس يدخلون فی دین الله افواجا فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا توابا اذا جاء نصر الله والفتح ورأیتا الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ویسے تو مد کی بہت سارے قسمیں ہیں جیسے مد عارض وقفی، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، مد لازم کلی مخفف، مد لازم کلی مثقل لیکن ان تمام مد کو مہیاں چھڑنا نہیں چاہتا ہوں صرف دو مد کے بارے میں ذکر کروں گا ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل مد متصل کہتے ہیں حرف مد کے بعد اسی کلمے میں اگر حمزہ آئے تو وہاں مد متصل ہوگا جیسے جیسے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ علف مدہ ہے اس کے بعد جو حمزہ آئے اسی کلمے میں آئے تو یہاں پر کیا ہوگا مد متصل مد منفصل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں مد منفصل ہوگا جیسے تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب تبت یدا ایک الگ کلمہ ہے اور ابی لہب یہ الگ کلمہ ہے تو یہاں علف مدہ ہے تبت یدا علف مدہ اور آگے ابی لہب دوسرے کلمے میں آئے اسی لئے ہاں مد منفصل ہوگا اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو تمام ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور آپ کے ہوئے ویڈیو کیسی لگی آپ کمین باکس میں ضرور بتائیں جب تک کے لئے خدا حافظ